اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں خیر و آفیس سے ہوں گے اور اپنے لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے جیسا کہ ویوورز میں ہوں آئیشہ ملیک اور اپنے بیوٹی ٹیف چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویوورز آج میں جو آپ کے لئے ریمیڈی لے کر آئی ہوں اسے ضرور اپلائی کر جائے گا انشاءال آپ کو بہت بیسٹ ہی ہے مطلب کہ ریزل پھلیں گے تو ویوورز یہ ریمیڈی وہ ہے جن کے ہاتھ پیروں کی اور جو فیس کی جو سکین ہوتی ہے وہ لٹک جاتی ہے جیسے جھوڑیاں سے پڑ جاتی ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فیس کی جو سکین ہے وہ تھوڑ ٹائٹ ہو جائے تو ویوورز آج میں وہ ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کی یہ پرابلمز کو دور کر دے گی انشاءاللہ آپ ضرور اس کو اپلائی کیجئے گا اور پھر اس کے ریزل مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا تو بیوورز سب سے پہلے ہم نے اس ریمیڈی کے لیے لینا ہے آپ کو بتاتی ہوں میں یہ ہم نے وایٹ زردی لی ہے انڈے کی صرف ہم نے وایٹ لیں گے مطلب ہم نے وایٹ جو سپیدی جو ہوتا ہے انڈے کی وہ نہیں ہے ایک چمچ میں نے نکال لی تھی سپیدی انڈے کی تو یہ ایک چمچ ہم نے سپایدی لی ہے انڈے کی زردی نہیں لیں گے tills اس کے ہم تو میں سپایدی لیں گے تو بیوورز سپیدی لنے گے ہمارے سکین کے لئے بہت اچھا ہے ہمارے سکین کو ٹائٹ کر دیتی ہے تو اس کا ماسک جو بنائیں گے نا وہ لگائیں گے اپلائے کریں گے اپنے ہاتھوں پہ فیس پہ اپلائے کریں گے تو ہماری جو فیس کی جو سکین ہوتی ہے ہمارے ہاتھ کی جو سکین ہوگی وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور اس سے جو نا وائٹ بھی ہو جاتے ہیں ہاتھ آپ کے اور جو فیس پہ وہ آپ کو وائٹننگ دیں گے تو ویورز یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ چیز ہے سپیدھی اور سپیدھی میں پھر ہمیں ایک چیز اور ایڈ کریں گے تو ویورز یہ ہے شوگر تو ویورز شوگر ہمارے جو مسام جو ہوتے ہیں اس کو کھولتی ہے اور یہ سکربنگ کا بھی مطلب ہے جو کمال کا یہ کام کرتی ہے تو یہ سکربنگ کا کام بھی کرے گی اور ہمارے سکین کو ٹائٹ کرے گا یہ جو انڈے کی سپیدھی ہمیں اس میں ڈالی ہے اور جو ہمارے ڈائٹ سکین کے کو جو ڈائٹ سیل ہوتے ہیں اس کو ہمارے سکین پھر ہوتے ہیں تو یہ شوگر جو کرتے ہیں ہمارے ڈیاڈ سکین کو اور ویورز کے اندر کو ایک کوئی چیز ہماء اٹ کریں گے وہ ہے گریسلین کیر کی گریسلین ہے یہ میرے پاس آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹینچر مت لیچے کہ یہ کیر کی گریسلین ہے تو کی یوز کرنی پڑے نہیں ویور Absolutely گریسلین جو گھر ہوتی ہے آپ کی بڑی ہے ہم نے ہمیں 1.5 ڈی سپون لینا ہے ہم نے گریسلین کو ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون ہمارے پاس انڈے کی سفیدی تھی اور 1 ٹی سپون ہم نے شگر ایڈ کی ہے اور ہم نے گریسلین یوز کی ہے تو ویورز اب ہم میارے مکسنگ کا ٹائم ہو گیا اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ہو گیا اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ ویورز کو ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اب چاہیں تو اس میں چینی کو گریمٹ کر کے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں پوری نترکے ایسے ڈال دیئے چینی کیونکہ یہ سکربنگ کا بھی کام کرے گا تو ویورز یہ اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور پھر ہم نے اس کو برش کی مدد سے لگا لینا ہے اپنے ہاتھوں پر سرکلر موو میں ہم نے اس کو ایسے لگانا ہے اور دس پندرہ منٹ تک ہم نے اس کا مساج کرنا ہے تو ویورز یہ اچھے سے مساج کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کا جو ایک لیپ ہوتا ہے وہ پورا ایسے جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میری ہینڈ ہے اور اپنے ہینڈ پر ہم نے برش سے سارا لیپ کر لینا ہے ہاتھوں پر اس کا جو ہم نے بنائے ہے پیک اور ایسے ہی ہم نے فیس پر اپنا جو ہے اس کا لیپ لگا لینا ہے اور پندرہ جو ہے نا منٹ تک ہم نے لگائے رکھنا ہے اور ویورز جب یہ اچھے سے سوک چاہے تو پھر ہم نے اس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ویورز ہمارے سکرین کو دیکھے گا یہ تھوڑا ٹائٹ بھی ہو جائے گی اور جو نا یہ تھوڑے وائٹ نیش بھی ہو جائے گی تو کیونکہ اس کے اندر وائٹ ایگ ہے تو یہ وائٹ نیش کا بھی کام کرتا ہے اور ہمارے سکرین کو ٹائٹ بھی کرے گا تو ویورز اور جو اس کے اندر شگر ہے وہ ہمارے ڈیٹس جو سیلز ہوتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے اور ویورز یہ بہت ہی اچھا پیک ہے جن لوگوں کو جھوڑیوں کا مسئلہ ہے اور جن کی کھالے ٹک دیئے تو ان کے لیے تو یہ بیسٹ ریمیڈی ہے اس کو ضرور میرے کہنے پر ضرور اس کو اپلائی کیجئے گا اور پھر اس کے ریزل دیکھیں گے بہت اچھے آپ کو اس کے ریزل پھلیں گے جسٹ آپ نے پندرہ منٹ تک اس کو لگانا ہے اس کے بعد واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ویورز آپ نے کوئی موسٹرائزنگ کوئی کریم ہو یا لوشن ہو وہ لگا لینا ہے تو اس کو جو نا ویک میں دو مرتبہ آپ نے جو نا کرنا ہے تو آپ کے جو فیس کے جو مسئلے ہیں اور جو آپ کے مسام بھی اوپن ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کو جو نا بند کرے گا مسام کے آپ کے فیس کے مسام کو بند کرتا ہے یہ اور آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرے گا تو ویورز اس ریمیڈی کو ضرور آپ جو نا اپلائی کیجئے گا اور اس کے ریزل دیکھے گا شاندار تو اگلی ویڈیو پہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ